موسیقی 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 اس اپیسوڈ میں ہم بھاگوات کیتا کے ادھائے دو پشلو پانچ کے بارے میں بات کرتے ہیں جو کی کچھ اس پرکار ہے اپنے مہان گروجنوں کا وط کرنے سے دوشت ہوئے جیون کی اپیکشہ میرے لئے بھکشہ مانگ کر جیون بھیاپن کرنا کہیں شریشت ہوگا یدی میں ان گروجنوں کا وط کر دوں جو دھن ایون سمپتی اندریوں بھوگوں کے لئے دھڑت سنکل کیے ہوئے ہیں تو نشچے ہی دھڑتی پر پر پرابت ہونے والا سمست عوطک سکھ میرے لئے بھاپنک روپ سے رکھت رنجت ہوگا تو اس سے پہلے بھگوات کیتا کے بھی شورٹ ویڈیوز ہی بن رہے تھے اور جیسے کی ویڈیان پہلت تنتر کے جو ہے اب پرابر ویڈیوز جو ہیں وہ اب بننے شروع ہوئے ہیں اسی طرح سے بھگوات گیتا کے بھی پرابر ویڈیوز میں بنانا چاہوں گا کیونکہ جب ہم شورٹ کی بات کرتے ہیں تو وہاں پہ جو ہے صرف سوطر کی بات ہو رہی ہے وہاں پہ وہ شلوک کیا کہنا چاہ رہا ہے اس کو سمجھنا جو ہے کٹھن پڑتا ہے تو جب تک کہ ہم اس کی گہرائی میں نہیں جاتے تب تک اس شلوک کا جو ہے اصلی جو میننگ ہے وہ پرکٹ نہیں ہوتا ہمارا سامنے تو آئیے شروع کرتے ہیں بھگوات گیتا کے اس شلوک سے اس شلوک میں آرجن جو ہے کرشن سے بول رہے ہیں اپنے مہان گرو جنوں کا وط کرنے سے دوشت ہوئے جیون کی اپیکشا میرے لئے بھکشا مانگ کر جیون بیعاپن کرنا کہیں شریشت ہوگا بہت ساری چیزیں ہیں جو سمجھنے کی ہیں جس طرح کی لائف ابھی جو ہے ہماری ہے جیسے ابھی ہم ہیں وہ شریر زیادہ ہیں اور آتما کم ہے جو ہم سمجھتے ہیں جو ہم جانتے ہیں وہ شریر کا ہی جانتے ہیں جو شریر کے جو پار کی جو بات ہے اس کی بہت کم بارک ہمیں ہے اس لئے جب ارجن جو ہے کرشن سے یہ بولتے ہیں کہ میں بکاری ہو کے جینا جو ہے پسند کروں گا اپنے گرو جنوں کو مارنے کے بچائے کون ہے اس کے گرو جن اس کے گرو جن ہیں بھیشم اور درون اور بھیشم اور درون کو جب آپ گہرائی سے سمجھتے ہیں تو اس کے اندر جو ہے سمبولزم ہے کہ جرون پیشم اور دردراشت ہماری آنکار کے روپ ہے ہمارے اول پیٹرنز کو جو ہے سگنفائے کرتے ہیں ہماری اول ہابٹس کو سگنفائے کرتے ہیں تو یہاں پہ ارجن کے لئے جو ہے یہ دوبیدہ آکے کھڑی ہو گئی ہے کہ وہ ان کا جو ہے بد نہیں کرنا چاہتے وہ یہاں پہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں ان عادتوں کو کیسے ختم کروں گا میں اپنے سنسکاروں کو کیسے ماروں گا میں اپنے آنکار سے کیسے اوپر اٹھوں گا کیونکہ ابھی جو میں ہوں میں یہی ہوں میرے جیون میں اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے تو آپ کو یہ سمجھنے کی بات ہے یہاں پہ کہ جب ارجن جو ہے جب یہ بات کر رہے ہیں تو ارجن جو ہے اور کوئی نہیں وہ ہم ہے ہمارا من ہے اور جب آپ گیتہ کو سمجھتے ہیں تو اس میں جتنے بھی پاتر ہیں وہ سارے کے سارے جو ہیں وہ سارے کے سارے جو ہیں ہماری بیتر کی دنیا کے پاس کہ جب آپ اپنی بیتر کی یاترہ شروع کرتے ہیں تو ان سبھی پاتروں کو جو ہے آپ فیس کرتے ہیں یہاں پہ جو ہے ارجن کہہ رہا ہے کہ میں بکھاری ہو کے جینا جو ہے زیادہ پسند کروں گا بلکہ ان کو مارنے کے بزر یہی حال ہمارا بھی ہے کہ ہم آنکار میں جینا زیادہ پسند کریں گے ہم اپنی عادتوں میں رہنا زیادہ پسند کریں گے کیونکہ ابھی بکت کی ایک ایسی ستیتی ہے کہ ابھی جو ہے اس کو پربو مل نہیں گیا ہے ایک transition کا ایک پیریڈ ہے اور اس transition کے پیریڈ میں اس کو جو ہے اپنی پرانی عادتوں اور سنسکاروں کو جو ہے پیچھے چھوڑ کے جو ہے اپنے جیون کو جو ہے transform کرنا ہے کچھ ایسی ستیتی کی جہاں پہ جو ہے کہ اس کو جو ہے اپنے بھیتر کی جو ہے سفائی کرنا ہے جب تک کہ وہ اپنے بھیتر کی سفائی نہیں کرے گا تب تک کریشن اس کے جیون میں نہیں آئیں گے تب تک پربو اس کے جیون میں نہیں آئیں اور جب ہم بات کرتے ہیں آدتوں کی سلسکاروں کی تو وہ کچھ ایسے ہیں کہ جو کی جنموں جنموں سے ہیں وہ اسی جنم کے نہیں وہ پتہ نہیں کتنے جنموں کے جو ہیں وہ اکٹھے ہو رکھ تو ایزی نہیں ہے کہ آپ جو ہے اس کو جو ہے کہ ایزیلی جو ہے اس کو ٹرانسینٹ کر جائیں کہ اس کے پار چلیتا ہے لیکن ایک ایمپورٹنٹ چیز بہت زیادہ یہ ہے سمجھنا سلسکار اپنی عادتیں اپنا پیٹرن جو ہے جس طرح سے آپ اپنے زندگی جیتے ہیں اگر وہ آپ کو دیکھنا شروع ہو جائے اگر وہ آپ کو جو ہے ریلائز ہونا شروع ہو جائے تو اس کے پار جانے کی جو ہے ایک سٹیتی بن سکتا ہے وہ وقتی جس کو پتہ چل جائے کہ اس کے ساتھ کیا پرابلم ہے تو کچھ کیا جا سکتا ہے لیکن وہ وقتی جو مالتا ہے کہ کوئی پرابلم ہے ہی نہیں تو وہ کبھی بھی جو ہے اس کے پار تو کبھی جائی نہیں پہنے یہاں پہ جو ہے ایک پوزیٹیب بات یہ ہے کہ ارجن کو نظر آتا ہے ارجن کو دکھائی دیتا ہے کہ اس کی پرابلم کیا ہے اور وہ نظر آنے کے کارن جو ہے وہ اس کے لئے کچھ کر سکتا ہے اس لئے سٹیتی کچھ ایسی ہے کہ اس کو دیکھتا ہے کہ اس کو اس کے پار جانا ہے لیکن وہ اپنے ویتر مہت شکتی ہی محسوس کرتا ہے اس کو لگتا ہے کہ میں ان کو کبھی بھی پچھاڑ نہیں پاؤں گا میں کبھی بھی ان کے پار نہیں جا پاؤں گا اور اس کو یہ بھی دیکھتا ہے کہ اگر میں نے ان کو جو ہے مار بھی دیا تو اس کی کیا گارنٹی ہے کہ پرابو میرے جیون میں آتا ہوں گے جس کو پرم سکھ کا جاتا ہے کیا وہ گھٹے گا میرے جیون میں بھکت کی یہاں پہ جو ہے یہی جو ہے دوویتہ ہے جو چھوٹا موٹا سکھ وہ جو ہم جانتے ہیں بھکت اس کو جو ہے دعو پہ نہیں لگانا چاہتا اس کو ڈر لگتا ہے کہ کہیں اس نے اس کو بھی چھوڑ دیا تو اس کے جیون کو جینے کا جو ہے مطلب کیا رہ جائے گا ابھی پرم سکھ ملا نہیں ہے لیکن پرم سکھ کی طرف اگر ریاترہ کرنی ہے تو وہ جو شنک جو سکھ ہے جو کالپنک جو سکھ ہے ان کو ضرور جو ہے بھک کو چھوڑنا پڑتا ہے ان کے پار جانا پڑتا ہے اور ہماری ستھی کچھ ایسی ہے ہم راجہ ہونے کے بجائے جو ہے بکاری ہو کے جینا جو ہے زیادہ پسند کرتے یعنی کی کم اوڑچہ ہو اور چھٹپٹ چھٹپٹ جو سکھ جو اس کی جو انوپوتی ہوتی ہے اس کے ساتھ جینے کے لئے ہم تیار ہیں اور یہاں پہ کرشن جو ہے ہمیں پورا سمراجے دینا چاہتے ہیں وہ پربو کا پورا راج جو ہے ہمیں دینا چاہتے ہیں ہمیں ریلائز کرانا چاہتے ہیں کہ پربو ہمارے بیتر ہے اور تم خود پربو ہو سکتے ہو بات سمپل تھی یہاں پہ یہ ہے کہ ایک سادک کے لئے جو ہے بہت کٹھن ہے شونے عوستہ کو سویکار کر لینا ایک ایسی عوستہ کو جہاں پہ وہ بلکل خالی ہو گیا جہاں پہ جو ہے اس کی نیگٹیوٹی جو ہے اس سے دور چلے گئی اور وہ جو خالی پن ہے وہ بہت جو ہے گھبراتا ہے اور اس گھبرات کے کارن جو ہے ہم دکھ کو پکڑنا زیادہ پسند کرتے ہیں کیونکہ بیتر سے اندر سے ایک آواز آتی ہے کہ ایٹیس کچھ تو ہے ہماری جیون میں سکھ نہ صحیح دکھ ہی صحیح اس لئے جب ہم بات ارجن کی کر رہے ہیں یہ چیز جو ہے سمجھنی ہے آپ کو کہ ارجن جو ہے کوئی اور نہیں وہ آپ ہی ہے یہ ہم آپ کی اور اپنی بات کریں اور جو عادتیں جو ہمیں بن جاتی ہیں جس کو ہم کہیں دکھ کی عادتیں اس سے جو ہے بار جانا جو ہے بہت ڈیفکلٹ ہو جاتا ہے کیونکہ وہ آپ کا پیٹرن بن چکا ہے وہ عادتیں جو ہیں وہ ایسا کہیں کہ وہ آپ کو کہیں نہ کی پیرلائز کر دیتی ہیں وہ آپ کا سارا وشواس چھین لیتی ہیں کہ آپ جو ہے سکھی بھی ہو سکتے ہیں کہ آپ کے جیون میں پرمسکھ گھٹ سکتا ہے اس لئے جب صادق جو ہے اس مارک پر چلتا ہے اس کا خود کا من جو ہے اس کو ڈسکرچ کرتا ہے اس کو بولتا ہے کہ کیا کرو گے پرمسکھ پتہ نہیں ہے بھی کہ نہیں ہے یہ بھی نہیں پتہ اور جو ہے اسی کو جینا جو ہے اکل مندی ہے یہ جو چھوٹا موٹا جو سکتوں میں مل رہا ہے یہ جو چھوٹا موٹا جو ہے کام بھوک تمہیں مل رہے ہیں یہ جو تھوڑا بہت جو مزہ جو تمہارے جیون میں مل رہا ہے اس کو کھاؤ پیو ایش کرو موچ کرو کیوں اپنا جو ہے سمیں برباد کر رہے ہو اس کے لئے جو کی ہے ہی نہیں اور اگر ہے بھی تو کیا پکہ ہے کہ وہ ہے اس لئے جو ہے سنسار میں جو لوگ ہیں وہ میکسیم جو ہے فیزیکل ریالٹی کو ہی ایکسپٹ کرنے تھے وہ یہ نہیں دیکھتے کہ اس کے پار بھی کچھ ہے اور یہ جو عادتیں جو ہمیں بن جاتی ہیں یہ عادتیں کچھ ایسی ہیں جس کو جو ہے آپ نے بہت بار جو ہے ریپیٹ کرے اپنی لائف میں اور اس کو ریپیٹ کرنے کے کارن جو ہے وہ آپ کی لائف میں پیٹن بن گئی ہے وہ آپ کا جو ہے سیکنڈ نیچر ہو گئی ہے اور وہ جو سیکنڈ نیچر ہے وہ اتنا سٹرونگ ہو جاتا ہے وہ آپ کو خود کنمنس کر دیتا ہے کہ آپ کبھی بھی اس کے پار نہیں جا پائیں گے ان اندریوں کے کبھی بھی پار نہیں جا پائیں گے ہم میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں جو ایک چھوٹی سی بات اگر ہم نے اپنی کرنی ہے اپنی لائف میں اگر ایک چھوٹا سا اپنے اندر چینجز لانے ہو اپنے پیٹن کو چینج کرنا اسی اپنے پیٹن کو توڑنا ہو وہ ہی کتنا کٹھن لگتا ہے جیسے فور اگزامپل اگر صبح اٹھنے کا جو ہے اگر آپ نیم بناتے کتنی بار ہم سوچتے ہیں کہ صبح اٹھیں گے ایکسرسائز کریں گے دھیان کریں گے لیکن ایس کمپیر ٹو میکسیمم جو لوگ ہیں وہ سونا زیادہ پسند کریں گے آپ کا من جو ہے آپ کو بہت آسانی سے کنمنس کر لیتا ہے کہ آج نہیں ہوا کل ہو جائے گا اور کل کبھی آتا نہیں اور پراؤلم یہی ہے ایشو یہی ہے کہ جب تک کی آپ کو اس پرم سکھ کی جھلکیں نہیں مل جائیں تب تک جو ہے جو آپ کا جو ریگولر جو لائف ہے جو آپ جی رہے ہیں جو جس طرح اگر آپ جو جیون جو جی رہے ہیں اسے پار جانے کا آپ کبھی بھی نہیں سوچیں گے اس لئے اس کی جھلک ملنا اس کی آہٹ کو پیچاننا اس کا چھوٹا سا درشن ہو جانا آپ کی بھیتر جو ہے بہت کچھ جو ہے بدلتا ہے اس بھیتر کے پیٹرن کو توڑنے میں جو ہے ہیلپ کرتا ہے مکتی تب سنبھ ہونی شروع ہوتی ہے جب آپ نے جو ہے اچھے سے بھوگ لیا ہے اور بھوگ بھوگ کر جان لیا ہے کہ جو سکھ جو آپ کو چاہیے جو ترپتی جو آپ کو چاہیے وہ آپ کو ملتی نہیں ہے گروہ اوشو بولتے ہیں کہ اگر تم بھوگ میں اترتے ہو تو جاک کے اتھ اور یہ ریلائز کرو کہ اس سے تمہیں کیا ملا وہ ریلائزیشن ہی جو ہے آپ کو مکتی جو ہے آپ کی جیون میں لے کر آئے اگر آپ بلائنلی جو ہے کسی ڈیزائر میں جو ہے کسی بلیجر میں جو ہے بلائنلی اگر جا رہے تو آپ اس سے کبھی بھی بہار نہیں آ پائیں گے کیونکہ وہ آپ کا پیٹن بن چکا ہے کیونکہ وہ آپ کا حیبٹ بن چکا ہے اور اس عادت سے آپ تب ہی بہار آ سکتے ہیں جب آپ کونشیسلی جب آپ جاک کر جو ہے ہر ڈیزائر میں جو ہے جا سکتے ہیں کہ دیکھ سکیں کہ اس کی اتھپکتی کیا ہے کہ اس سے ملتا کیا ہے آپ اور جب آپ کو دیکھنا شروع ہو جاتا ہے جب آپ کو سمجھ آنا شروع ہو جاتا ہے تو دھیرے دھیرے جو ہے وہ جو پکڑ ہے ڈیزائر کی وہ ڈھیلے انہی شروع ہو جاتی ہے تو جاک کر جو ہے جینا جاک کر جو ہے بھوگ میں جانا وہ آپ کو جو ہے انوبحف دیتا ہے اور اس انوبحف کے کارن جو ہے آپ کی جو عادتیں ہیں اس کے آپ جو ہے پار جانا شروع کریں ایک چیز اور یہاں پہ important ہے سمجھنا یہاں پہ بھگوان کرشنے بولتے ہیں کہ آپ جو ہے اپنی سینسز سے جو ہے hypnotized ہیں کہ آپ کی اندریاں نے آپ کو خود کو جو ہے hypnotized کیا ہوا کہ آپ کی اندریاں آپ کو جو ہے بولتی ہیں کہ سکھ جو ہے ملتا ہے جب آپ بھار کچھ کرتے ہیں اور reality کچھ ایسی ہے کہ سکھ کچھ ایسا ہے جس کو ہم create کرتے ہیں کہ سکھ جو ہے بھار سے نہیں بلکہ بھیتر سے آتا ہے ہم خود جو ہے اس میں اپنی سکھ کی اُرزہ ڈالتے ہیں تو ہمیں وہ سکھ جو ہے محسوس ہوتا ہے ادھارن کے طور پر آپ کی سستری یا پروش کو جو ہے آلنگن کرنا چاہتے ہیں اور آپ کو موقع مل جاتا ہے اس کو آلنگن کرنے کا تو آپ کو جو ہے سکھ محسوس ہوتا ہے اب آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو سکھ جو ہے مجھے اس وقتی کے قارن ملا اس آلنگن کے قارن ملا اب تھوڑا سو سوچے یہ اس کے بارے میں کہ رات کو آپ سوئے اور آپ نے سپنا لیا اور وہی وقتی کو آپ نے جو ہے اپنے سپنے میں جو ہے آلنگن کرا اور اس ملن سے جو ہے آپ کو جو ہے وہی سکھ جو ہے ملا وہی سکھ جو ہے آپ کو پرابت ہوا جو آپ کو جاک کے ہوا تھا آپ کے سپنے میں جو ہے وہ وقتی جو ہے سچ میں ہے نہیں آپ آپ نے جو ہے اس کو اپنی کلپنا میں جو ہے اس کو بنا لیا ہے اور اس کو بنانے کے قارن جو ہے سکھ جو ہے آپ کے بیتر جو ہے گھٹنا شروع ہو گیا اور اصلیت تو یہ ہے کہ جتنا سکھ جو ہے آپ سپنے میں لے سکتے ہیں اتنا ریالٹی میں نہیں لے سکتے کیونکہ سپنے میں جو ہے آپ اس وقتی کو جو ہے اپنے ڈھنگ سے جو ہے مولڈ کر سکتے ہیں اس سے جیسا سکھ لینا چاہے وہ لے سکتے ہیں کیونکہ جو دوسرا وقتی ہے وہ اور کوئی نہیں وہ آپ خود ہے اس چیز کو سمجھنا بہت important ہے جو کہ ایک بہت important جو ہے ایک understanding ہمارے اندر create کرتا ہے وہ understanding اس بات کی کہ سکھ جو ہے بہار سے نہیں آتا سکھ جو ہے ہماری خود کی اُرپتی ہے سکھ ہم بناتے ہیں لیکن بہار خود کو hypnotize کر لیتے ہیں کہ سکھ جو ہے بہار سے آل ایک اور ادارن کے لیے آپ کو لگتا ہے کہ آئس کریم میں سکھ ہے اور میں نے آپ کو آئس کریم دی کھانے کو اور آپ نے اس کو کھانا شروع کیا اور آپ کے بیتر وہ سکھ کی اُرپتی ہونے شروع اب آپ کو لگتا ہے کہ جو سکھ ہے وہ آئس کریم سے آل لیکن ایک دم سے جو ہے آپ کو خبر ملتی ہے کہ آپ کے گھر میں آگ لگ گئی ایک دم سے جو آئس کریم جو آپ کے موہ میں ہے اس کا سواد جو ہے ایک دم سے گائب ہو گیا آپ کا جو دھیان ہے وہ کہیں اور چلا گیا سکھ جو آپ کو لگ رہا تھا وہ سکھ جو ہے وہ ایک دم سے گائب ہو گیا اور پھر آپ کو پتا چلا کہ جو آگ کی جو خبر تھی وہ جھوٹی تھی آپ دیکھیں کہ دوبارہ سے وہ جو سکھ ہے وہ واپس آ گیا تو سکھ آیا آپ کے دھیان کے قابل کہ جب آپ کا دھیان وہاں پر ہے تو سکھ جو ہے آپ اس کے اندر create کر لیتے ہیں آپ سکھ اس میں ڈال دیں اس بات کی understanding جو ہے آپ کی میتر جو ہے ایک بہت بڑی freedom کی طرف جو ہے لے کے جانے کی ایک بہت بڑی مقتی کی طرف جو ہے آپ کو لے کے جاتی ہے ایک بہت بڑی جو ہے realization کی طرف آپ کو لے کے جاتی ہے اس لیے بات یہ نہیں ہے کہ آپ کو جو ہے اپنے سکھوں کو جو آپ جی رہے ہیں اس کو جو ہے چھوڑ دینا ہے important یہ ہے کہ اس چیز کے جو ہے realization جو ہے اپنے بھیتر جو ہے اس کو accept کر لینا ہے اس کو دیکھنا شروع کرنا ہے اس کو سمجھنا شروع کرنا ہے اور دیرے دیرے اس چیز کو سمجھنا ہے کہ سکھ جو ہے میرے بھیتر کی اتبتی ہے کہ میرے قارن ان وستووں میں سکھ پرتیت ہوتا ہے سکھ میں ڈالتا ہوں یہ realization جو ہے آپ کو مکتی کی طرف لے کے جائے گی اور جیسے سے آپ کو یہ realization ہوگا آپ کی جیون میں جو گاٹھے ہیں جو بندن ہیں اس سے جو ہے آپ مکت ہونا شروع تھے اور بہت باری جو ہے ہم جن بھوگوں کے اندر جو ہے سکھ سمجھتے ہیں وہ لوگوں کے قارن بھی ہے کہ ان لوگوں کے قارن جو ہے آپ نے جو ہے اپنے آپ کو سموہت کر لیا ہے کہ لوگوں نے یہ بولنا شروع کرا کہ آئس کریم میں بہت سکھ ہے آئس کریم کو کھانے سے بہت سکھ مزور اور اس belief کے قارن بھی جو ہے آپ جو ہے اس چیز میں اس بستو میں جو ہے سکھ ڈال دیتے ہیں بھگوان کرشنہ بولتے ہیں اس سے جاگنے کی ضرورت ہے اپنی بیتر جو ہے اس consciousness کو جو ہے create کرنے کی ضرورت ہے اس لئے ارجن جو ہے یہاں پہ جو ستیتی دکھائی گئی ہے وہ یہی ہے اس کے لئے جو یہ سکھ ہے وہ بہت real ہے اس نے اس نے اپنے آپ کو بہت invest کر آئے ان سکھوں میں اس لئے اس کو لگتا ہے کہ اگر وہ ان سکھوں کو چھوڑ دے گا ان عادتوں کو ان عادتوں کے پار چل جائے گا تو اس کے پار اس کو ملے گا کیا یہ ہر صادق کی جو ہے دویدہ ہے ہر صادق جو ہے اپنی یاترہ کے دوران جو ہے ان سب پڑاووں سے گزرتا ہے تو اگر ارجن کو یہ دیکھنا شروع ہو جائے اگر صادق کو یہ دیکھنا شروع ہو جائے اگر آپ کو یہ دیکھنا شروع ہو جائے کہ سکھ جو ہے میرے بھیتر کی اطپتی ہے کہ میں ہی سکھ ڈالتا ہوں چیزوں کے ادھم تو یہ آپ کی بھیتر جو ہے کرانتی جو ہے آپ کی بھیتر لانی شروع کر آپ کو مقتی کی طرف جو ہے لے کے جانا شروع کر اور جب یہ انڈسٹینڈنگ جو ہے اس کے اندر create ہونی شروع ہو جاتی ہے تو آدمی جو ہے سمرات ہونے کے لئے تیار ہو جائے آدمی جو ہے اس پربو کو جو ہے پوری طرح سے اپنے بھیتر جو ہے سویکار کرنے کے لئے تیار ہو جائے اپنے اصلی صوبحاف کو جو ہے وہ جینے کے لئے تیار ہو جاتے تو اس ویڈیو کا میں یہی اندھ کرتا ہوں تینکیو سو مچ فور ووچنگ نمستے